موسیقی نہیں یہ دب رہے ہیں نہیں یہ جھک رہے ہیں بلکہ سرکار کی ہر غلط نیتیوں کے خلاف لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں جہاں کسان جس طرح سے لڑ رہا ہے پچھلے دس مہینوں سے ہم سب نے دیکھا ہے کہ موڈی سرکار کے ہر اتیاجار کو سہا ہے گودی میڈیا کے ذریعے خوب ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا مگر کسان اس دیش کا نہیں میٹا ہے اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں ہم کسانوں کی بات اپنے ویڈیو میں آگے کریں گے اس سے پہلے ہم بات کر لیں سب سے پہلے کانگریس کی جو کانگریس لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے لڑ رہی ہے جی ہاں نریندر موڈی کی جب سرکار آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی جب ستہ میں آئی تھی تو کانگریس مکت بھارت کا ابھیان چلایا گیا تھا اور اس ابھیان میں سب سے زیادہ ہتھیار کا کام کیا تھا گودی میڈیا نے ساتھی ہو مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کانگریس کو روکا جا سکے انہیں دبایا جا سکے یا پھر کانگریس مکت بھارت بنایا جا سکے کیونکہ اس کانگریس نے آزادی میں بھی بڑا یوگدان دیا ہے ساتھی ہو اب بھی نریندر موڈی کی جو سرکار ہے ان کی جو ستہ ہے اور جس طرح سے نریندر موڈی کی سرکار نے بھارت کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے لیے بھی کانگریس لگاتار لڑائی لڑ رہی ہے ہم آپ کو کچھ تظویریں دکھانے جا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ موڈی کی سرکار میں بے روزگاری کا عالم کیا ہوا مہنگائی کا کیا عالم ہوا نریندر موڈی ستہ میں آنے سے پہلے ہنگامہ کر رہے تھے جگہ جگہ آواز اٹھا رہے تھے کہ کانگریس کی سرکار نے یوہوں کو روزگار نہیں دیا ہم دو کروڑ روزگار دیں گے حرزال اس کے علاوہ آپ دیکھئے مہنگائی کے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار سڑک پر ہوتی تھی مگر جتنی مہنگائی موڈی سرکار میں بڑھی ہے شاید ہی کسی سرکار میں اتنی زیادہ مہنگائی بڑھی ہو ظاہر سی بات ہے ایسے میں کانگریس اب مورچہ سنبھال کر کھڑی ہے اور نریندر موڈی کی ہر نیتیوں کے خلاف سڑک پر ہے مگر آپ دیکھئے کہ کانگریس جس طرح سے آواز اٹھا رہی ہے اس کو دبانے کا کام موڈی سرکار تو کری رہی ہے جی ہاں گوڈی میڈیا بھی کر رہی ہے وہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ گوڈی میڈیا کس طرح سے کانگریس کو دبانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے کانگریس کا صفایہ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے مگر اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ابھی گوہ میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں جو راشتری ادھیاکش ہیں شری نواز وی بی ان کے نترت میں گوہ میں زبردست طریقے کا آندولن چل رہا ہے وہاں مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف آندولن چل رہا ہے آپ تصویروں کو دیکھئے کہ کس طرح سے پولیس ان پر بربرتا دکھا رہی ہے پولیس لاتھی چلا رہی ہے ان پر اس کے علاوہ آپ کو ایک اور تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اکھلے شیادف ہے جو نیشنل سیکریٹری ہے انڈین یوتھ کانگریس پر ان کی بھی آپ تصویروں کو دیکھئے کہ کس طرح سے پولیس نے ان پر لاتھی چلائی ہے ان کو کس طرح سے پیٹا ہے مگر یہی ہے حوصلے کانگریس کے جو نہ رکنے کا نام لے رہا ہے نہ تھمنے کا نام لے رہا ہے اور نریندر موڈی کی سرکار کے سامنے گلے کی ہڈی بن کر کھڑی ہے یہ کانگریس ان کی ہر نیتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے آپ ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھیں آپ ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھیں موسیقی 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 کانگریس ساتھیو لگاتار پورے دیش میں دیشویابی دیشویابی آندولن کر رہی ہے نریندر موڈی کے خلاف ان کے دورہ بڑھائی گئی مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف چاہے وہ کسی بھی طرح کسی یہاں تک کے کسانوں کا سمرتن بھی کر رہی ہے مگر ابھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ گودی میڈیا ان کا سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتن کر رہی ہے کانگریس کے صفائے کو وہ اب میں بتا رہا ہوں کیسے جہاں آپ اس طرح کی تصویروں کو گودی میڈیا پر نہیں دیکھیں گے بہت چھوٹی چھوٹے طور پر وہ خبریں دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آندولن کیا یہاں پر اس طرح سے کیا ادھالہ کہ کانگریس پوری طرح سے دیش بیاپی آندولن چلا رہی ہے گودی میڈیا اتنی ساری تصویروں کو نہیں دکھاتی ہے کیوں نہیں دکھاتی ہے کیونکہ وہ کانگریس کی بہادری کو ان کی دلیری کو ان کے جذبے کو دکھانا نہیں چاہتی ساتھیوں اگر آپ دیکھیں گودی میڈیا پر جو ڈیویٹ بھی ہوتی ہے تو اس میں کانگریس کے لوگوں کو پروکتاؤں کو بلائے جاتا ہے بحث کے دوران لیکن موڈی سرکار کی ناکامی کا سوال بھی کانگریس کے پروکتاؤں سے پوچھا جاتا ہے اس کا ٹھیک رہ بھی کانگریس کے نیتاؤں پر پھوڑا جاتا ہے ساتھیوں اس کے علاوہ جب بھی کانگریس کے نیتاؤں اپنی جب باتیں رکھنی شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے موڈی سرکار نے بیڑا غرق کیا ہے اس دیش کا تب گوڈی میڈیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہندو مسلمان پاکستان کشمیر دھارہ تین سو ستر ان سب مددوں کو اُلجھا دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ گوڈی میڈیا بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتھن کرتا ہے اسی وجہ سے اس طرح کی ڈیبیٹ بھی گوڈی میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے نہ کی جو اصل مددوں پر کانگریس جس طرح سے لڑ رہی ہے اس ان مددوں پر خبریں کم دکھائی دیتی ہیں کانگریس جس طرح سے سنگھرش کر رہی ہے اس سنگھرش کو کم دکھایا جاتا ہے یہی وجہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کانگریس کو گوڈی میڈیا بھی دبانا چاہتی ہے کانگریس کو اُکھارنا چاہتی ہے اب ساتھی ہم بات کرتے ہیں کسانوں کی جیہاں کانگریس ہو یا کسان جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی کہا کہ یہ دونوں اڑے ہوئے ہیں موڈی سرکار سے لڑ رہے ہیں اور یہ دونوں کانگریس ہو یا کسان موڈی سرکار کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں کسانوں کا آندولن بھی دیکھئے تو جس طرح سے کانگریس اڑا ہوا ہے لڑ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اسی طرح سے کسان بھی ہر طرح کا ہر طرح کے ظلم کو سہ رہا ہے اور لگاتار دس مہینے سے آندولن کر رہا ہے موڈی سرکار نے کسان آندولن کو کچلنے کے لیے انہیں گنڈا کہا انہیں موالی کہا انہیں آتنکی کہا انہیں خالستانی کہا ان پر پانی کی بہچھارے کی ان پر ڈنڈے چلائے مگر یہ کسان نہیں ٹوٹا ہے نہیں ڈرا ہے اور نہیں ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں دس مہینے سے موڈی کی ناک میں دم کر دیا ہے اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان کسانوں کے سمرتن میں کانگریس ہے جی ہاں اگر آپ گودی میڈیا پر اس پر بھی ڈیویٹ اگر آپ دیکھیں کسانوں پر بھی تو لگاتار بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کسان راجنیتی کر رہا ہے کانگریس کسانوں کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں تو بھائی اس میں غلط کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی صرف ادھیکار ہے راجنیتی کرنے کا اگر کسان راجنیتی کرے تو غلط ہے اگر کانگریس راجنیتی کرے تو غلط ہے اگر کانگریس کسانوں کا ساتھ دے تو غلط ہے اس میں غلط کیا ہے کل ملا کر ساتھیوں بھارتی جنتہ پارٹی جتنا بھی کوشش کر لے وہ نہ کسانوں کو دبا سکتا ہے نہ ان کے آندولن کو دبا سکتا ہے اور نہ ہی کانگریس کا کبھی صفایہ کر سکتا ہے ہاں گودی میڈیا بھلے ساتھ نہ دے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اپنی آواز کو جو کانگریس ہو یا کسانوں کی آواز ہو جو کانگریس کی جو محنت ہے ان کا جو ویروت پردرشن ہے ان کو لگاتار دیش اور دنیا تک پہنچا رہا ہے جس کی وجہ سے جہاں اسی سوشل میڈیا سے لوگوں تک یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ کانگریس کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ناک میں دم کیے ہوئی ہے کسان کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑا رہا ہے اور لوہا لے رہا ہے اور جس طرح سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نریندر موڈی اور پورے سسٹم سے لڑا رہے ہیں ایک نہ ایک دن جیت نشتی ہوتی ہے کیونکہ امت کرنے والوں کی ہار کبھی نہیں ہوتی ساتھی ہو بھارتی جنتہ پارٹی جتنی بھی کوشش کر لے یہ کانگریس کو اکھاڑا نہیں سکتے کانگریس مکت بھارت نہیں بنا سکتے ہاں جس طرح سے موڈی نے بھارت کے لیے کام کیا ہے بھارت کا بیڑا غرق کیا ہے ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب موڈی مکت یا بھارتی جنتہ پارٹی مکت بھارت ضرور بنے گا آپ کیا باز